ہیلو فرنڈز اگر آپ نے لائک شیئر کومنٹ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور ڈیر سارے لائک دیجئے اور ہاں ریبیل آئیکن ضرور دبائیے گا کیونکہ اسی طریقے کی خبریں حسامی نیوز لاتا رہے گا ہم اس ہندوستان کے اس فیصلے کی عوام کے فیصلے کی عزت کرتے ہیں اس انتخابات میں تین جو انتخابی نتیجہ آئے وہ یقیناً اس بات کو دھوراتے ہیں کہ ہندوستان کی عوام نے اگر انگریزی کے اسطلاح میں کہوں ہندوستان کی عوام نے ایک کومنر کو کامیاب کیا اور الیٹس کو ناکام کیا میری نظر میں ایسے تین پارلیمانی حلقے ہیں جس میں امیتھی شامل ہے گونہ شامل ہے اور اورنگاباد یہاں کی عوام نے ایک کومنر کو کامیاب کیا یہ ہماری جمہوریت کی سب سے بڑی طاقت ہے سر تیسری بات سر کے صدر جمہوریہ کے خدبے میں بہت سی باتیں کہیں گئی حکومت کے ارادوں کا حکومت کے پلان کا اظہار کیا گیا اس میں اس میں سر ایک بات صدر جمہوریہ نے یہ کہی کہ ہندوستان کی ڈیورسٹی اور پولولیزم اس میں نظر آتی ہے سر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو نتیجے آئے میں اس کی عزت کرتا ہوں عوام نے دیا مگر کیا یہ اس ایوان کی ڈیورسٹی اور پولولیزم کی اکاسی کرتا ہے آداد و شمار یہ بتاتے ہیں سر کہ اس ایوان میں انتیس فیصد اپرکاس کے لوگ منتخب ہو کر آئے اور او بی سی کے باویس پرسنٹ اب اس سے آپ خود اندازہ لگا لیے کسی کو کوئی راکٹ سائنٹس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا یہ ایوان ہندوستان کے اس عظیم پولولیزم اور ڈیورسٹی کے اکاسی کرتا ہے میری ناقص رائے میں وہ نہیں کرتا ہے اس لیے کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں اپرکاس کے لوگ انتیس فیصد لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور او بی سی کے باعث فیصد یہ حکومت کے اس بات کو یعنی نیگٹیو ثابت کرتا ہے دوسری بات سر کہ یقیناً اس الیکشن میں جتنا ہندو کنسولیڈیشن بی جے پی کے پاس ہوا ہے اس کو کوئی انکار نہیں کہہ جا سکتا سی ایس ڈی ایس لگنیتی کا ڈیٹا ہے سر کہ پچھلی بار سے اب کی بار سٹی سیون پرسنٹ سے فورٹی فور پرسنٹ ہندو وڈ بی جے پی کو ملا ہے یا میں نہیں کہہ رہا ہندو اخبار میں لوگ نیتی سی ایس ڈی ایس کی ریپورٹ ہے ہمارے ملک میں ریلیشن ڈی وائیڈ ہے اس سے کوئی انکار نہیں کہہ جا سکتا انڈی اے نے انڈی اے نے ففٹی ون پرسنٹ ہندو وڈ لیا ہے تو سر اگر آپ دیکھیں گے ایٹی پرسنٹ کا ففٹی ون پرسنٹ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ساٹھ فیصد ہندو وڈ ملا ہے اور دوسری بات سر یہ بات بلکل صحیح ہے کہ کانگریس کو نام نیحات سیکلر پاٹیوں کو ان کی زندگی میں ان کی پاٹی کی تاریخ میں اتنا مسلم اوٹ نہیں ملا جسنا اتنی بار ملا ہے بلکل ملا ہے اب ان دونوں کو سامنے رکھ کر آپ دیکھئے کہ میرا حال تو فزگئی رضیہ غندوں میں ہے میں بی ٹیم اور میں سی ٹیم ہوں جس کسی کو سوٹ کرتا تو میں ادھر بی ٹیم ان کو سوٹ کرتا تو میں ان کا بی ٹیم مگر یہ جو ڈیٹا آیا ہے اس سے صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں یہ بڑی افسوسناک اور بدبختی کی بات ہے کہ ریلیجز ڈیوائیڈ ہے اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اس ایوان میں مسلمان جو کامیہ ہو کر آئے ہیں وہ پچیس چار پرسنٹ اور بی جے پی کے پاس تین سو سے زیادہ عراقین پارلیمان ہے وہ اس بات کا اقرار نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس ایک بھی مسلمان نہیں جت کر آیا مگر اس کے باوجود بھی آپ کو ٹرپل تلاک مسلم خواتین سمدردی ہے مگر ہمدردی تو کامیابی میں دکھنی چاہیے تھی سر چہتی بات سر صدر جمہوریہ نے نکاح حلالہ کی بات کی میں حکومت کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کون ایسے ناقص جاہل لوگ بیٹھ کر یہ خدمہ تیار کرتے ہیں اسلام میں نکاح حلالہ کوئی نام کی چیز میں صرف نکاح ہے اور ان قابل لوگوں کو بتائیے کہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے بعد جب نکاح ٹوٹا نہیں ہے تو حلالہ کیسے ہوگا تو کم سے کم اگر مزاق بھی کرنا ہے اچھی طریقے سے کریے کیونکہ اب غلطی تو اتنی ہوتی ہے اتنے غلطیاں ہوتی ہیں مگر اگر آپ صرف حسد کی بنیاد پر بغض کی بنیاد پر تنگ نظری کی بنیاد پر یہ باتیں کریں گے تو مزاق آپ کا اڑ رہا ہے سر بات ہوئی پرائی منسٹر نے بات کہی صدر جمہوریہ نے کہا کہ ہم اندوستان کیوں فائی ٹریلینڈ ڈالر کے اکانومی دوہزار چوبیس تک بنائیں گے اس میں بات ہوئی سب کا وشواس کی کہ سٹرانگ سیف پروسپرس اور آل انکلوزف انڈیا بنایا جائے گا ہم بھی چاہتے ہیں مبارک بات ہو آپ کو مگر آپ مجھے بتائیے سر اگر ہر ایک مہینے میں یا دو مہینے میں کسی ایک مسلمان کو لنچ کیا جائے گا توپی کے نام پر مارا جائے گا گائے کے گوشت کے نام پر مارا جائے گا اس کو چوری کے نام پر مارا جائے گا اس کی جان کو گر لیا جائے گا آپ بتائیے کیسے آپ ہندوستان کی دوہزار چوبیس تک پائیس ٹریلین ڈالرک ایکانومی کیسے کر پائیں گے آپ کہ آپ چودہ پرسنٹ عوام کو ماب لنچنگ کے نام پر مار مار کر پانچ ٹریلین ڈالرک ایکانومی بنا پائیں گے نہیں بنا پائیں گے آپ چوتھی بات سر پانچی بات سر یہ کامیابی آپ کو ملی میں آپ کو مبارک بات دیتا اگر آپ کی کامیابی انڈین نیشنلزم پر ہوتی وہ نہیں ہوئی کیونکہ ڈیٹا بتا رہا ہے کہ آپ کی کامیابی ہندو نیشنلزم کو آپ میں جو فروغ دیا اس کا آپ کو فائدہ ملا میں نہیں مانتا میں مجھے نہیں معلوم کہ ای وی ایم ٹیمپر ہوئے نہیں ہوئے مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ دوہزار چودہ سے انیس اب چودہ اب انیس سے چوبیس تک اکثریتی طبخے کی میجوریٹیرین کمیونٹی کے مائنڈ کی آپ ٹیمپر کریں گے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ انڈین نیشنلزم اگر آپ فروغ دیں گے تو ماب لنچنگ ختم ہو جائے گی اور ماب لنچنگ ختم کرنے کے انڈین نیشنلزم کو ماننا پڑے گا مگر آپ اپنی آئیڈیالوجی سے اتنا بندھیے ہوئے ہیں کہ آپ اس کو چوڑ کر نکل ہی نہیں سکتے سر بات ہوئی سر یہاں پر سیکیوریٹی کی پرائیم منسٹر نے آپ پرائیسیڈنٹ نے سیکیوریٹی کے بارے میں کہا یہ بات بلکل صحیح ہے کہ جمہو کشمیر میں دو ہزار پانچ کے بعد اب تک سیونٹی تری سیکیوریٹی پرسنل کی موت ہوئی ہے ایٹی ایٹ لوکلز بھی مارے گئے ہیں سر اب تو آتنگ وادی اتنا شاب سوٹر مارے ہیں کہ جو ہمارے اتر پردیش کے جو میجر کی موت ہوئی اب وہ لوگ دہریکس سر پر مار رہے ہیں اتنے شاب سوٹر ہو چکے ہیں وہ کتنے انٹیلیجنس بیوریو کے کتنے را کے آفیسرز کو آپ نے سسپنٹ کیا یہ ہم بھی تو دیکھیں نا سر کہ ہمارے گیرے بان میں اگر کمزوری ہے تو کیسے وہاں پر بام بلاسٹ ہوا دیر سو یا پچاس کیلو آڈیس کیسے گیا وہاں پر دیر جاننا چاہتا ہے کہ پلواما میں کتنے آئی بی کے آفیسروں کو آپ نے سسپنٹ کیا آپ نہیں بتا سکتے سر آپ یہ بتائیے کہ جمہو کشمیر میں یہ جتنے کشمیر کے ایم پی جیت کر آئے کتنے آٹی ہے سر وہ نو ہزار چھ ہزار یہ تو ہمارے منصفل الیکشن میں ہو جاتا ہے ترال میں ایک جگہ پر آپ نے لیٹ کیا اسمبلی کو ہم کتنے آٹی ہے چھار سو آٹ بی جے پی نے لیے یہ آپ کی کامیات یہ جمہوریت کی میں آپ پر چھوڑتا ہوں آپ یقیناً مجھے معلوم کیا پرستوے زمہ ہیں سر میں ختم کر رہا ہوں سر میں ختم کر رہا ہوں امریکہ کے پاس آجائے سر ہمارے وزیر آزم نے ڈانلڈ ٹرم سے بہت گلے ملے ایسا لگ رہا تھا کہ اید اور بکری دونوں کے گلے مل رہے ہیں بغل بغل غیر ہوئے مگر ٹرم نے ہم کو کیا دیا ٹرم نے کہہ دیا کہ ایس فور ہنڈرڈ مسائل نہیں لے سکتے رشیہ سے ٹرم کہہ رہا ہے کہ فائی جی تیکنالوجی چین سے نہیں لے سکتے ٹرم کہہ رہا ہے کہ ایران سے آئل نہیں لے سکتے ٹرم کہہ رہا ہے کہ آپ ڈیٹا نہیں رکھ سکتے ٹرم کہہ رہا ہے کہ ہارلے ڈیویڈسن موٹر سیکل آپ فری میں لے کر آئیے سر مجھے یقین ہے کہ آپ کا چپنینج کا سینہ ہے ٹرم سے کیوں ڈر رہے ہیں آپ ارے لات ماریہ ٹرم کو ہم ایران سے آئل خریدیے دھائی ہزار کور کا بوجھ ہندوستان کے عوام پر آئید ہو رہا ہے آپ آئل نہیں خریدے ہیں ایران سے سب سے سست آئل ایران سے ملتا ہے اس دیش کو ضرورت ہے رشیہ کے سونڈڈ میزائل کی اطراف کے پڑوشوں سے خطرہ ہے کون امریکہ ہم کو بتائے گا کہ سر میں ختم کر رہا ہوں سر ختم کر رہا ہوں سر اور امریکہ کے ریلیجیس فریڈم کی ریپورٹ آئی پومپے آ رہے ہیں آپ اسے انکار کریے میں بھی مانتا ہوں کہ امریکہ کو کوئی اختیار نہیں ہے ہمارے داخلی معاملات مداخلت کرنے کا مگر آپ کی ریپورٹ ہے نا وہ ہواخیات کی لکھے لکھ رہے ہیں کہ آپ اس کو بولیں گے سر پیراغراف 101-112 پر اپجیکٹیوز آف نیو انڈیا لکھا گیا میں بھی اس نیو انڈیا کو چاہتا ہوں میں بھی چاہتا ہوں مگر اگر آپ اس طرح سے ماحول پیدا کرتے جائیں گے اور سر آپ کے پاس 308 ہیں یہاں پر اپولیشن بہت کم ہے مگر سر میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اس میں کوئی بھی گوٹسے کا چاہنے والا نہیں ہے اس میں کوئی بھی حیمن کرکرے کو مردہ بات کہنے والا نہیں ہے یہ عزاز یہ آنر آپ کو جاتا ہے اور پانچ سال تک یہ داغ آپ کو اٹھانا پڑے گا کہ آپ کے پاس وکثریت ہے مگر گوٹسے کو چاہنے والے آپ کے پاس بیٹھے ہیں یہاں پر نہیں بیٹھے ہیں سر آخر میں سر آخر میں ایکانومی کے بارے میں ہمارے ایکس چیف ایکنومک ایڈوائزر کہتے ہیں فور پائنٹ فائف سچ کون بول رہا ہے سر ہماری انیمپلائیمنٹ چھ پرسنٹ مبارک ہو آپ کو آپ جیت گا الیکشن کس بنیاد پر جیتے وہ تو جانتا ہے ہم بھی جانتے ہیں مگر چھ پرسنٹ تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں سر کہ ہر اعتبار سے آج آپ کے سامنے ایک چیلنج ہے موقع ہے آپ اچھے کام کریں گے ہم بھی ساتھ دیں گے مگر آپ اچھا کام آئیڈیالوجی کی بنیاد پر کرنا چاہتے ہیں میں آخر میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ حکومت انڈین نیشنلزم پر چلے گی سنویدھان پر چلے گی آپ کی آئیڈیالوجی اس ملک کو کمزور کرے گی آپ کی آئیڈیالوجی اور مابلنٹنگ مضافہ کرے گی شکریہ سر موسیقی موسیقی